بسم اللہ الرحمن الرحیم پائی اپ کے دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پائی کوئن ویڈ انٹرٹین ویڈ دوستو پائی کوئن کا چینل میں نے آپ لوگوں کے لیے ہیٹ کلی بنایا ہے تاکہ پائی اپ کی جو بھی ضروری معلومات اور جو بھی ضروری انفرمیشن اپ ڈیٹ ہیں وہ آپ لوگوں تک پوچھتی رہے خاص طور پر کیوائیسی کے بارے میں کیوائیسی کے بارے میں میں آپ تک بہت ساری معلومات آپ لوگوں تک پچھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کیوائیسی میں آسانی سے کلیر ہو سکیں کیوائیسی میں کلیر نموات نہ ہوا تو اس کی ساری محنہ ضائع چیزل جائے گی اور اس کا اکاؤنٹ بلوگ کر دی جائے گا تو کیوائیسی کے کلیر کرنے کے لیے میں تین ویڈیوز بنا چکوں کیوائیسی پارٹ 1 کیوائیسی پارٹ 2 کیوائیسی پارٹ 3 ان ویڈیوز میں میں نے آپ کو آپ کے نام کے بارے میں بتایا تھا کہ جن لوگوں کا پائی ایپ کی پروفائل میں نام انگلیش میں اور ڈاکومنٹس پہ اردو میں نام ہے نائسی بغیرہ پہ تو ان لوگوں کو کیوائی سی کلیر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور جن لوگوں کا نام پائی ایپ کی پروفائل سے اور ڈاکومنٹس سے میچ نہیں کرتا تو وہ لوگ بھی ریجیکٹ ہو جائیں گے ان لوگوں کو کیوائی سی میں کلیر ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ وہ کیوائیس میں آسانی سے کلیر ہو سکے تو دوستو جن لوگوں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھیں اس ویڈیوز کا لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہے جو لوگ یہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ڈسکرپشن میں آگے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تاکہ پائی ایپ کی ساری معلومات ان لوگوں کے تک پوچھ سکے اور وہ کیوائیس میں آسانی سے کلیر کر سکے دوستو آج میں آج بھی میں کیوائیسی کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات آپ لوگوں کے پوچھنا بہت بہت ضروری ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت امپورٹڈ ہے تو اس ویڈیو کو ابھی آپ نے غور سے سننا ہے اور اس ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہے ویڈیو بیچ میں سے کٹ کر کے نہیں دیکھنی کٹ کر کے دیکھیں گے تو ساری معلومات آپ لوگوں تک نہیں پوچھ پائیں گی اور ساری معلومات اگر آپ لوگوں تک نہیں پچھیں گی تو کیسے میں کلیر ہونا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواستے کہ جن لوگوں ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرتے ہیں وہ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں لوگ بیل آئیکن پر کلک نہیں کرتے لاپروہی کرتے ہیں تو سار تمام ویڈیوز کا نوٹیفکشن ان تک نہیں پہنچ پاتا جس کی وجہ سے ساری معلومات ان کو نہیں ملتی بعد میں وہ ان بوکس میں میسیج کر کر کے مجھے پریشن کرتے کہ یہ کیسے ہوگا اور وہ کیسے ہوگا تو لاپروہی بلکل نہ کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ساری ویڈیوز آپ لوگا تک پوچھ سکیں اور جن لوگوں کو آپ نے اپنے کوڑ سے ریجسٹر کروایا ان لوگوں کو بھی اس چینل اکل میں شیئر کریں تاکہ کیوائیسی کے تاری معلومات ان لوگوں تک بھی پوچھ سکیں ان لوگوں کو بھی ہیلپ ملے اور وہ لوگ بھی کیوائیسی میں آسانی سے کلیر ہو سکیں تو دوستو چلی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں ان لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں تین طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہے جن کا نام اردو میں ہے مگر ڈاکومنٹس میں انگلیش میں دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا پائیٹ کی پروفائر میں نام انگلیش میں ہے لیکن ڈاکومنٹس جیسے نائیسی بغیرہ پہ اردو میں ان لوگوں کو کیوائیسی کلیر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ان کا میں دو تین ویڈیوز میں بتا چکا ہوں آج میں ان لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے پائیٹ کی پروفائل میں اپنا نام بلکل ہی غلط لکھا ہوا ہے یعنی کہ اپنا نکنیم ڈالا ہوا ہے تو نکنیم والے تو بلکل سیرے سے ہی ریجیکٹ ہو جائیں گے کی ویسی کی ویریپکیشن میں تو نکنیم والے کو کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کے لیے میرا بھی یہ مشورہ ہے اس ویڈیو میں جو میں آپ لوگوں کو ضروری مشورہ دوں گا اور اس ویڈیو میں میں ان لوگوں کو ضروری مشورہ دوں گا جن کا نام جن کی پائیٹ کی پروفائل کا نام ان کے ڈاکومنٹسے میچ نہیں کرتا تو وہ اپنا نام آپ اپ ڈیٹ بھی نہیں کر سکتے کیوں اپ ڈیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اپ ڈیٹ کرنے کا اپشن اب ختم ہو چکا ہے اپ ڈیٹ کرنے کا اپشن ان لوگوں کے پاس آتا ہے جنہوں نے ابھی ابھی پائی اپ کو جوائن کیا ہے ان لوگوں کے پاس نام اپ ڈیٹ کرنے کا اپشن آتا ہے لیکن وہ اپشن بھی چار یا پانچ دن تک رہتا ہے چار یا پانچ دن کے بعد غائب ہو جاتا ہے تو ان لوگوں نے جن لوگوں نے اگر ابھی پائیب کو جوائن کیا ہے ان کے پاس اپڈیٹ کو اپشن آ رہا ہوگا وہ فوراں جا کے سب سے پہلے اپنا نام اپڈیٹ کر دیں تاکہ جو ٹائم لیمٹ دی ہوئی ہے نام اپڈیٹ کرنے کے اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنا نام ٹھیک کر لیں تاکہ وہ کیوائیسی میں آسانی سے کلیر کر سکیں اب میں اپنا مشورہ دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنا پائیب کے پروفائل میں نکنیم ڈالا ہوا ہے یا ان کا نام ان کے ڈاکومنٹ سے مہت نہیں کرتا تو ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرا موبائل لیں اگر ان کے پاس آویلیبل ہے تو تو دوسرا موبائل میں اپنے کسی فیملی میمبر جیسے باپ یا والی صاحب یا کسی کزن کے نام سے دوسرا موبائل لیں اور دوسرا موبائل لیں ان کے نام سے ایک نئے آکاؤنٹ بنا لیں جس کے اندر نام بھی انہی کا ڈالیں اور فون نمبر بھی انہی کا ڈالیں جن کے نام پہ آپ پائیب اکاؤنٹ بنائیں گے تو تاکہ آپ نمبر ویریفائی بھی آسانی سے کر سکیں اور جب کیب آئی سی شروع ہو تو کیب آئی سی میں ڈاکومنٹ بھی انہی کے شو کر رہے ہیں یہ کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کا اپنا آکاؤنٹ کیب آئی سی میں ریجیکٹ ہو بھی گیا تو آپ نے دوسرے موبائل میں جو دوسرا آکاؤنٹ اکاؤنٹ بنایا ہوگا وہ ضرور کیلئے ہو جائے گا اگر ایک اکاؤنٹ سے آپ کو فائدہ نہ بھی ہوگا تو دوسرے اکاؤنٹ سے آپ کو ضرور فائدہ ہو جائے گا اور میری ایک بات یاد رکھیں کہ ایک موبائل میں دو اکاؤنٹ نہ بنائیں نیا اکاؤنٹ بنانے کے لیے نیا موبائل لیں کیونکہ ایک ڈیوائس میں اگر دو اکاؤنٹ ہوں گے تو وہ بھی کیب آئی سی میں ریجیکٹ ہو جائیں گے فیک اکاؤنٹ کا تھپا آپ پہ لگا کے آپ کو ریجیکٹ کر دی جائے گا تو نیو اکاؤنٹ دوسرے موبائل میں بنائیں ایک موبائل میں دو اکاؤنٹ نہ بنائیں اور جو آپ نیو اکاؤنٹ بنائیں نیو موبائل میں اس کے اندر انویٹیشن کوڈ بھی آپ اپنا مت لگائیں انویٹیشن بھی کسی انوان بندگا لگائیں تاکہ کیب آئی سی میں ان کو بلکل بھی شک نہ ہو کہ آپ نے یہ فیک اکاؤنٹ بنایا ہے ایسا کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب کیب آئی سی ہو گیا تو آپ اپنا اکاؤنٹ کی بھی کیب آئی سی کر رہے ہیں اور جو آپ نے دوسرا اکاؤنٹ بنایا ہے اس کی بھی کیب آئی سی کر رہے ہیں اور دوسرا اکاؤنٹ جو بنایا ہے اس کی کیب آئی سی میں ڈاکومنٹ بھی اسی کے شو کروا ہے جس کے نام پہ آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کا اپنا اکاؤنٹ کے میں ریجیکٹ ہو بھی گیا تو دوسرا اکاؤنٹ جو آپ نے بنایا ہوگا وہ ضرور کلیر ہو جائے گا تو اگر آپ کو ایک اکاؤنٹ سے فائدہ نہ بھی ہوگا دوسرا اکاؤنٹ سے ضرور فائدہ ہو جائے گا اور ہاں اگر آگے چل کے کبھی نام اپڈیٹ کرنے کا اپشن آ گیا یا کے بائیسی میں انہوں نے کوئی اپشن دے دیا کہ نام چینج کرنے کا تو آپ اپنا نام بھی چینج کے لیے گا اپنا اکاؤنٹ اکاؤنٹ سے کبھی اگر دونوں اکاؤنٹ آپ کے کلیر ہو گئے تو آپ کو دونوں اکاؤنٹ سے فائدہ ہو جائے گا اب میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جن کے پاس ایک ہی اکاؤنٹ ہے اور ایک ہی موبائل ہے دوسرا موبائل ان کے پاس اویلیبل نہیں اور انہوں نے اپنا نام بھی ایسا لکھا ہوا ہے جو ان کے ڈاکومنٹ سے میچ نہیں کرتا اور وہ اس میں آپ کا اپڈیٹ بھی نہیں کر سکتے جہاں ان لوگوں نے جنہوں نے اپنا نک نیم لکھا ہوا ہے وہ لوگ بھی اب اپنا نام اگر چینج نہیں کر سکتے اور ان کے پاس ایک ہی موبائل ہے تو ان لوگوں کے لئے میرا مشورہ کے فونن اپنے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دیں اور نئے اکاؤنٹ بنا لیں کچھ لوگ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے سے ڈھڑتے ہیں کہ ان کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی اور اب وہ اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں کرتے اور وہ کسی امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ شاید آگے چل کے کچھ اچھا ہو جائے گا تو آگے چل کے کچھ اچھا نہیں ہونے والا آپ کے وائسی میں سیدھے سیدھے ریجیکٹ ہو جائیں گے تو میرا مشورہ یہ ہی ہے کہ جن کا نام غلط ہے یا نک نیم ڈالا ہوا ہے وہ فورن اپنے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دیں اگر آپ اسی اکاؤنٹ سے مائننگ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے بعد میں جب کے وائسی ہوگی کرنسی لاؤنچ ہوگی آپ کو ریجیکٹ کر دے جائے گا تو آپ کے سارے اکاؤنٹ سارے کے سارے کوئن ہی جائے جائیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا تو اس بعد میں بڑا نقصان ہونے سے بہتر ہے اور آپ کے پاس اس وقت چانس بھی نہیں ہوگا نئے کوئن جمع کرنے کا تو آپ بلکل ہر طریقے سے یا اپنا نقصان کر لوگے تو اس وقت بڑا نقصان کرنے سے بہتر ہے آپ اب ہی اپنا چھوٹا نقصان کر لو ابھی آپ اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دو نیا اکاؤنٹ بنا لو چاہے آپ کے لاؤنچ ہونے تک یا کی وائسی سے تھوڑے اکاؤنٹ بنیں گے تھوڑے ہی کوئن بنیں گے لیکن وہ آپ کو ملتے جائیں گے ابھی آپ کے بلے ہزاروں کوئن آپ نے جمع کر لیے وہ آپ کو بعد میں ملنے ہی نہیں ہے تو اس کا فائدہ ہے کیا رکھنے کا تو بڑا نقصان کرنے سے بہتر ہے چھوٹا نقصان اکاؤنٹ کر لیں ابھی اپنے موبائل میں جو آپ کے یہ پہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور نیا اکاؤنٹ بنا لیں تاکہ آپ کو کچھ تو فائدہ ہو آگے چل کے اگر آپ اسی اکاؤنٹ پر کام کرتے رہیں گے تو آپ کو تو بالکل ہی فائدہ نہیں ہوگا تو آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ پہلے ڈیلیٹ کا اپشن نہیں تھا یہ بات بھی میں کوئی ایک یاد آئیے پہلے ڈیلیٹ کا اپشن نہیں نہیں تھا ابھی کچھ عرصہ سی ڈیلیٹ کا اپشن آنا شروع ہوا تو یہ ڈیلیٹ کا اپشن کیوں آنا شروع ہوا یہ ڈیلیٹ کا اپشن انہوں نے دیا ہی اسی لیے ہے کہ جن لوگوں نے فیک اکاؤنٹ بنایا ہوگا ہے یا جن لوگوں کا نام غلط ہے ہم کے ڈاکومنٹ سے میچ نہیں کرتا یا جن لوگوں نے فیک ریفر بنایا ہوئے ہیں یا جن لوگوں نے فیک مائننگ کی ہوئی ہے جھوٹے ریفر بنا کے وہ لوگ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں انہوں نے ڈیلیٹ کرنے کا اپشن آپ لوگوں کی سہولت کیلئے دیا ہے تاکہ آپ پرانے فیک اکاؤنٹ کو جو آپ کے ڈاکومنٹ میں سے نام میچ نہیں کرتا ان کو ڈیلیٹ کرتے ہیں یہ ڈیلیٹ کا اپشن دینے کا مقصد ہی ہے یہ ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہے ڈیلیٹ کا جو اپشن انہوں نے دیا ہے تو آپ لوگ اس اکاؤنٹ اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دیں تاکہ آپ نئے اکاؤنٹ بنایں اس میں نئے طریقے سے کام کریں بلکل صحیح صحیح نام ڈالیں جو آپ کے نائیسی یا پاسپورٹ پہ ہو تاکہ آپ کے وائیسی میں آسانی سے کلیر ہو سب ہو یہ میں نے آپ کو ایک مشورہ دیا ہے باقی مرضی تو آپ ہی کیے جو آپ کو ٹھیک لے کے وہ ہی کریں یہ نہ کہیں کہ میں نے بتایا ہے تو تو آپ نے میرے باتوں میں عمل کیا میں تو اپنے اس آپ سے آپ کو بلکل صحیح باتیں بتا رہا ہوں آپ اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دیں اور اگر آپ لیکن ڈیلیٹ کرنے میں بھی آپ کی مرضی اگر آپ کا دل مانتا ہے تو ڈیلیٹ کرنا اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو ڈیلیٹ نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میرا مشروعہ یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دیں اور نئے اکاؤنٹ بنائے لیں تاکہ آپ کو آگے چل کے فائدہ ہو سکے کیونکہ میرے خاص ہے آگے چل کے نام چینج کرنے کا کوئی اپشن نہیں کیونکہ کچھ لوگوں کی کی وائی سی ہو چکی ہے اگر نام چینج کرنے کا اپشن ہوتا تو ان لوگوں کو نام چینج کرنے کا اپشن ضرور ملتا جیسے کہ میری کی وائی سی ہوئی تو مجھے نام چینج کرنے کا کوئی اپشن نہیں ملا مجھے نہیں ملا تو مطلب آگے چل کے بھی کسی کو نہیں ملے گا اگر ملنا ہوتا تو ہر کسی کو ملتا مجھے بھی ملتا تو آپ اس اکان کو ڈیلیٹ کر دیں اور نئے اکانٹ بنا لیں شکریہ یہ تھی دوستو آج کی معلومات جو میں آپ تک پچھانے کی کوشش کریں ان پاتوں پر عمل کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو اور آپ لوگوں سے پھر وہی درخواستے کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ساری معلومات آپ لوگوں کو تک پوچھیں آپ لوگ کی وائی سی سے کلیر ہوگے پائی ایک وائن سے پودی طرح فائدہ ہونا سکے لا پروائے بلکل نہ کریں میری ہر ویڈیو کو گھوٹ سے سنیں اچھی طرح سنو اور ان تک سنو نہ کریں تاکہ ساری معلومات آپ لوگوں تک پوچھیں شکریہ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال دکھئے گا اللہ حافظ